اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ امہ نوالہ آزم شانہ واتمہ برحانہ حمد و سلام حضور مالک کسر محبوب دلبر احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضیع دلد و سلام پیش کرنے کے بعد تقریب سعید جمعہ المبارک آج کے سپرنور محول کے اندر میری کشتبو کا نوال ولایت کے درجات خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمت الحق جاری فرمائے سنسلا کے عمل کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ ربیو سانی چل رہا ہے یہ مہینہ حضور غسل آزم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ عرص کا مہینہ ہے تمام اہل سنت کی مساجد کے اندر امید ہے کہ یہی انوان رکھا گیا ہوگا کوئی شانِ اولیاء رکھا ہوگا کسی نے کسی نے شانِ غسل آزم رکھا ہوگا غسل آزم کی کرامتیں رکھی ہوگی اور اسی نسبت سے میں نے جو انوان رکھا کہ ولایت کے دراجات خالق کائنات حق بولنے کی توفیق اطاف فرمائے ہر انسان کے اندر ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اللہ کا والی بھائی عمل اس کے بے شک نہ ہوں بے شک وہ رات کوٹ کو اللہ کو یاد نہ کریں لیکن خواہش اس کی یہ ضرور ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جائے یعنی کہ حضور پیر مجدد حضور افثانی رحمت اللہ ہی تعالیٰ اللہ کہتے ہیں ولایت کے لیے ولی بننے کے لیے جو طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے ہر بندہ کوشش کرے تو وہ ولی بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے میرے مصطفیٰ جنر احمد کی سنتوں پر اگر عمل کرے گا حضور کے طریقے کو پنا لے گا تو اللہ اسے حقیقت میں ولی بنا دے گا مسال کے طور پر ایک بیج ہوتا ہے تو اگر بیج کو زمین پر بونے کے بعد اسے زمین اچھی نہ ملے ذرخی زمین نہ ملے پانی نہ ملے اس کی حفاظت نہ کی جائے اس کی دیکھ بال نہ کی جائے وہ بیج مر جاتا ہے اگر اسی بیج کی حفاظت کی جائے پہلے حل چلایا جائے اس بیج کو بویا جائے پانی بھی دیا جائے اس کا خیال رکھا جائے تو وہی بیج اس سے تنہ نکل کر بڑا درخت بن جاتا ہے یہی انسان کا طریقہ گار ہے کہ انسان بھی یہ ایک ایسا بیج ہے اگر محنت کرے تو اللہ تباہرک و تعالیٰ اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے یہ دیکھیں بوڑ کا درخت ہے جس کو برگت بھی کہتے ہیں یہاں یہ ربڑ کا درخت ہے ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے لیکن جب وہ محنت اس پر ہوتی ہے تو اتنا بڑا بن جاتا ہے لوگ اس سے استفادہ بھی اصل کرتے ہیں اور اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں اور جو چھاؤں میں بیٹھتا ہے اس کے چھاؤں کی اثرات اس قدر ہوتے ہیں کہ بندے کو طاقت بن جاتی ہے یعنی کہ انسان اگر بیج پر محنت کرے تو بیج کی محنت کرنے کی وجہ سے وہ درخت بڑھ کے اتنا نیاب بن گیا تو اے انسان تو اگر خود پر محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی اپنا مقبول بندہ بنا لیں گے ولایت ایک قسبی چیز ہے نبوت ایک وحبی چیز ہے نبوت کے لیے بندے کو محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ نبوت کے لیے کوئی نبی محنت کرے گا رات کو جاگے گا پھر نبوت ملے گی ایسا معاملہ نہیں اللہ جس کو پسند فرما دے اور اس نے کچھ بھی عمل نہ کیا اللہ اسے اپنا نبی بنا دیتا ہے لیکن ولایت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل کرے جب وہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے سچے غلاموں میں ان کو شامل فرما لیتا ہے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے سچے لوگ کون ہیں اولیاء اللہ شہداء ہیں صدیقین ہیں صالحین ہیں انبیاء ہیں یہ سچے لوگ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رفاقت عطا فرماتا ہے ولایت کی اقسام کیا ہے ولایت کی اقسام ایک ہوتی ہے ولایت عامہ ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ ولایت عامہ کیا ہے کہ ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا ولی ہوتا ہے ہر کلمہ پڑھنے والا ولی یہ ولایت عامہ ہے اس کے مطلق ذرا سنیں اللہ تعالی خود فرماتے ہیں اللہ اللہ دوست ہے اللہ والوں کا اللہ دوست ہے اللہ والوں کا یعنی کنوں کا ایمان والوں کا اللہ ولی الی ایمان جو ایمان والے لوگ ہیں مؤمن لوگ ہیں اللہ ان کا دوست ہوتا ہے اچھا یہاں پہ بھی ایک بات گور کرنے والی ہے اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا وہ میرا دوست ہے اللہ نے فرمایا میں اس کا دوست یا بی بی قابلِ غرباد ہے دیکھو کسی بادشاہ کا نوکر ہو تو بادشاہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے اس کا یہ میرا دوست ہے میرا غلام ہے میرا خادم ہے وہ قبول کرے اچھی بات ہے لیکن جب بادشاہ کہہ دے کہ میں بھی اس کے ساتھ اسی اسی کا طرح ہوں میں بھی اس کا دوست ہوں میں بھی اس کا ولی ہوں تو اس کا میار بڑھ جاتا ہے خالقِ کائنات نے یہاں یہ فرمایا ہے اے ایمان والو تم کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے میں خالقِ کائنات تمہارے لئے یہ اعلان فرما دیتا ہوں صرف تم نے کلمہ پڑھنا ہے ولائتِ آمہ میں تجھے قد بغود ہی عطا فرما دوں گا یہ ولائتِ آمہ ہر بندے کو مل گئی بندہ ولائتِ آمہ میں شامل ہو گیا ولی بن گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے حضرت بازید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت جس محزرس میں بھی بیٹھتے ہیں جس محفل میں بیٹھتے ہیں تو اسے کوئی غلط انداز دے ہو کہ اللہ بڑا پیار کرتا ہے اللہ بڑا پیار کرتا ہے ادھ کوئی نشانی کو دلیل دوہا تو حضرت بازید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگے سنو بھائی یہ اصول ہے یہ اصول ہے جو کوئی محب کسی محبوب سے محبت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ دے دے تو وہ کہتا ہے میں نے تو تھوڑا سا دیا جو بھی محبوب محب اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے تو وہ یوں کہہ دیتا ہے ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے تجھے بہت کچھ دیا لیکن جب محبوب کو پتا چلتا ہے تو محبوب کہتا ہے کہ میں نے تو نے تھوڑا سا دیا وہ بھی میرے لیے بے شمار ہے تو خالق کائنات نے اس امت کو کیا دیا وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے نعمتیں اتنی عطا کر دی ہیں اتنی عطا کر دی ہیں کہ تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے ان کا شمار بھی نہیں لا سکتے لیکن اللہ کی محبت دیکھی اتنا کچھ عطا کر دیا لیکن جب بندے کی طرف سے یہ کچھ عمل کرتا ہے تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس نے کثیر عطا کر دی اس نے کثیر عمل کر دیا اس نے کثیر عمل کر دیا اور فرمایا قُلْ مَتَعُ الدُنْيَا قَلِيل فرمایا کہہ دو یہ دنیا مَتَعُ جو نا تھوڑی سی ہے یہ دنیا تھوڑی سی ہے اب نعمتوں کے لحاظ سے خالق کائنات فرما رہا ہے میں نے تجھے بے شمار عطا کیا لیکن دنیا کو اللہ نے تھوڑا سا بنا دیا یہ تھوڑا ہے دیا بہت کچھ دے کہا تھوڑا سا ہے لیکن بندہ جب چھوٹا سا عمل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَمَيَّا مَلْمِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْا رَا اور میرا کرم تو دیکھو تو چرا برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کا دن میں تجھے وہ بھی دکھا دوں گا زائع نہیں کروں گا تجھے اس کے بدلے نیکی عطا فرما دوں گا تجھے عجر عطا فرما ہوگا تیرے اوپر خاص کرم عطا فرما دوں گا یہ خالقِ کائنات نے اتنا کچھ عطا فرمایا اور یہ ایمان کی قدر ہونی چاہیے خالقِ کائنات نے اگر ہمیں اپنا دوست بنایا ہے نا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی قدر کرنی چاہیے حضرت شیخ شاہدی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے کہتے ہیں کہ جب میں بھی چھوٹا سا ایک تھاک دے ٹائے میں بھی جڑ گیا میری ماں نے انہوں پسونے دیں گوٹھی میری ہاتھ چاہ پائی تو میں جو لیگ بار نکلیا نا تو ایک تھاک گا آ گیا منہوں بے گیا اندھا کی پائی آتوی چاہ بڑا سونی لگ دی پئی انہوں نے کہا چاہ کھاں پالا ہے انہوں تو حضرت شاہدی شرازی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لگ گیا انہوں نے کہ میں چکھے ہاں انہوں نے کوئی مزا آئی انہوں نے کھن نہیں کوئی مٹھی لگی یا نہیں کوئی کھٹی لگی یا نہیں اور گوڑ دی ٹیلی پہی اسی آپ نے پھڑ کے تھاک نے چک گوڑ دی ٹیلی با حضرت شاہدی شرازی رحمت اللہ ہی تعالیٰ نے بڑھائی انہوں نے کہا چاہ کھاں جارا اوہ لگی مٹھی انہوں نے دا ساں تیرے کوئی چیز ہے اے جو کوئی زیکہ ہے انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا میں گوڑ دی ٹیلی دیتی ہے لہذا ہے جو زیکہ ہے اگر نہیں انہوں نے بڑا مزہ ہے انہوں نے اکھا دا ساں اے رکھنی ہے کیوں نے اکھا میں انہوں گوڑ دی ٹیلی دیتی ہے شاہب لوالے ہی انہوں نے ٹھاک نے تہا لے آگے چلا گیا حضرت شاہدی شرازی کہنے نے کہ جدو انسانوں قدر نہیں نا ہوں دی جیسے چیز اوہ دو پھر اے حال ہوں دا ہے جدو انسانوں قدر ہوں دی ہے ایمان والے اپنے ایمان دی قدر کریے اور اگر ایمان دی اتنی قدر ہے کہ اللہ ربو لزد فرمان نے کہ تُو بندیا ایک وری کلمہ پڑھ کے مومن تُوہ جا تے والائتِ امہ تجھو میں عطاق فرما دوں گا تجھے والائت عطاق فرماؤں گا تجھے اپنے بندوں میں شامل فرماؤں گا تجھے دوستی عطاق فرماؤں گا اللہ اکبر اب آجی والائتِ خاصہ کی طرح والائتِ خاصہ کیا چیز ہے والائتِ خاصہ اس چیز کو کہتی ہیں جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس بندے کو والائتِ خاصہ تا فرما دیتا ہے دو والائتیں ہوئیں ایک والائتِ امہ اور ایک والائتِ خاصہ والائتِ امہ جو ہے بندے کو کلمہ پڑھنے پر ہی مل جاتی ہے لیکن والائتِ خاصہ جو ہماری نظر میں ہے جس کو ہم والی سمجھتے ہیں اس کے لئے ضروری کیا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسے کام کو ترک کر دے چھوڑ دے جو اللہ کے حکموں کے خلاف ہو پتا چلا کپڑے پہننے پہننے سے بندہ ولی نہیں بنتا اچھا بندہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے تو اس پہ ولی نہیں بنتا رنگہ رنگ کے کپڑے پہنے سے بندہ ولی نہیں بنتا کپڑے بہت زیادہ اچھے پہنے سے بندہ ولی بنتا نہیں ہے بندہ پرانے کپڑے پہنے سے بھی بندہ ولی نہیں بنتا بندہ ولی کم بنتا ہے تو اصول یہ ہے کہ بندہ ایک ہی کام کر لے اللہ کے حکموں کو اپنا لے باقی سارے کام چھوڑ دے اللہ اسے ولیتِ خاصہ عطا فرما دیتا ہے آسان سال مشکل ہے ہی نہیں اللہ اس کے لئے مسلم اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بھئے ساڑے اگے سیر جکالہ فرمایا جو تو اللہ نے کہا نا ہے ساڑے کے سیر جکا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو تے سارے اندر رب مالکہ میں ترگے جو کیا اصلا ہر کم اللہ جو کہ جانا خالق کائنات دیکھیں جو خالق کائناتہ حکم ہے نا بس انہوں مان لینا جڑا انہوں مان لینا اللہ انہوں ولیتِ خاصہ عطا فرما دیتا ہے اللہ ہونہ ہر چیز میں چھوڑ دیندہ نا تقوی ہے جس کم بہت جو بھی تھوڑا جو بھی رولا شو نظر ہوں دے نا انہوں چھوڑ دینے کیا دے تقوی جڑے تقوی والے لوگ ہوں دے نا اللہ انہوں اپنا محبوب بنا دا اللہ انہوں اپنا یار بنا دا سنو یہ بھی کہا اللہ دا قرآن فرمان دا ان اولیاؤہو اللہ المتقود اللہ فرما دے میرے دوست پتہ کردے نے جڑے متقیب دے میرے دوست کردے نے جڑے متقیب دے متقیدہ مطلب کی ہے پرہیز کرنا تقویدہ مطلب کی ہے پرہیز کرنا متقیدہ مطلب ہے کہ پرہیز کرنے والا پرہیز کرنے والا پرہیز کس چیز ہے پرہیز گناہ سے کرنا برائی سے پرہیز کرنا جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جانا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مطلق بھی یہی فرمایا میرے نبی جڑی چیت تو انہوں دین دینو لیلو جتو روک دینو روک جاؤ خوت ہو رک جاؤ پتہ چلا عبادت کس چیز کا نام ہے عبادت اللہ کے حکم کا نام ہے اور جس نے اللہ کا حکم مانا اللہ اس کو ولایت خاصہ بھی عطا فرما دیتا ہے یا یوں سمجھ لو کہ نبی علیہ السلام دے پچھے پچھے ٹور پر سمجھ لو کہ اللہ دے ولی دین دے راکھ میں مسالیں بھی سنو مسال دینی نہیں چاہیتی مسال سمجھ جان واسطے اے عیدالعظان نیڑے ہم دی ہے اسی لیلے لینے اگلی قربانی واسطے بولو تو صحیح نا لینے ہیں نا لیلے لے کے جدو انہوں ڈیرے تو لے گے جانے ہیں چگان واسطے کھڑنے ہیں یا نوان واسطے کھڑنے ہیں تو انہوں تیار شر کر کے جو شام انہوں واپس سنے ہیں قدی ویک ہے جو مالک نو سنگلی پھڑی ہوئی ہے تو لوگ نہیں پھڑتا کیوں وہ راکھ میں لے 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 راکھ میں لے لے نا تو وہ جناب مالک اگر کے ٹوڑتا تے لیلہ پیچھے پیچھے ٹوڑتا وہ جناب مردی کوئی چھیڑے چھاڑے اکھلوندہ نہیں اور اللہ والے وہ اے ہی دیگالہ سمجھنے والی ہے کہ جڑا بندہ اللہ والا ہوں دا وہ دائیں پائیں نہیں ویدتا وہ صرف اپنے نبی علیہ السلام دے نقشے قدم تے چلکے اللہ دے حکمہ پناندے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنا خاص بندہ بنا لیندہ ہے آسان جگ اور ساڑنا تے لے لے چنگا سوچنے والی گالے ساڑنا تے لے 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 چنگا اور جڑا اپنے مالک تو لابا کسی اور پاسے تیانت نہیں نہ کردہ پتھروں وہ نہیں پیندہ اور جڑا پتھر مار رہے ہم دا اس بندے نے وہ پونک دا ہے انہوں بھی پتہ ہے پتھر چے کوئی گالے نہیں گالے تے مارنے والے چے گالے جارے کہ کتے دائے نظریہ آئے تے اہی تے پھر مصطفیٰ دے غلام سنو بھی سمجھنا چاہیے دا خالقے کائناتی ذات نے اپنا محبوب بیجیا ہے اسہوں نے نقشے قدم تے چلنا ہے اللہ تعالی نے ولایت خاصا بھی عطا فرما دینے اللہ اکبر اللہ حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالی میں واپس ہونا جڑا موضوع میں شروع کرنا بھی آنا حضور غوث الازم رضی اللہ ادھر ہونا لیکن حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالی کتنے بڑے بزرگ ہوئے ہیں کتنے بڑے بزرگ ہوئے ہیں جتنے بھی سلاسل نے تقریباً اونا جو ستر فیصد ایسے سلاسل نے جنہ دا سلسلہ پیر مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالی اور پاکستان دیا کتابہ دے اندر بھی بات مجود ہے طریق دیا کتابہ دے مجود ہے سکولان دیا کتابہ دے مجود ہے اسلام یادی کتابہ جنہ دے نام مجود ہے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور کسی وقت جا کے نا اپنے پیر دا شجرہ پھول کے بیکھیا رہے تو او دے وجہ کی تے مجدد الفثانی دا ناد نہیں آیا تو یقیناً میں کہنا ستر فیصد ایسے سلسلے نے جنہ دنوں پڑھن دے نالوں دا شجرے پیر مجدد الفثانی دا بھی نام آ جاندہ تو آپ کی لکھ دینے آپ فرما دیں کہ انسان اپنی مردی نہ جو مردی کرے نفس نہیں مر سکتا اور میرے نبی علیہ السلام دے طریقے دے چل جائے نفس مر بھی جاندہ نفس سبر بھی جاندہ یعنی پھر پتا چلیا کہ نفس مر گیا اے سبر گیا مارن تو مراد کے سبر گھو گیا سبر گیا اے اکسیر بن گیا انہوں اپنے خالق کائنات تو لاوہ مصطفیٰ تو لاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں ہوں دی جو تو نظر نہیں ہوں دی اللہ تعالیٰ او دے ظاہر باطنوں ایک جیسا کرتے ہیں دنے اے نہیں کہ ظاہر اور باطنوں ایک جیسا ہو جاندہ ہے ظاہر بھی ہو جیا تے باطن بھی ہو جیا خالق کائنات پھر اتنی رحمت فرمان دے رہے اللہ تعالیٰ انہوں پھر اپنا ولی بنا لے دے رہے اللہ ولی جلدین آمنو اللہ تو ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ خود ان کا دوست بن جاتا ہے تو جس کا خالق کائنات دوست بن جاتا ہے پھر اس کے کیا ہی کہنے ولایت خاصہ کے آگے دو درجے ولایت خاصہ کے بھی آگے دو ایک ہوتا ہے ولایت سغرہ ایک ہوتی ہے ولایت کبرا ولایت سغرہ کیا ہے انسان سیدھے راستے پہ آج ہے نماز بھی پڑے روزہ بھی رکھے زکاة بھی دے اور ہر وہ کام کرے اور استقامت بھی اللہ دے ہر وہ کام کرے جو میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے وہ کرے اللہ تعالیٰ اسے ولایت سغرہ تاف نماتے ہیں اور ولایت کبرا کیا ہے جو سب سے بڑی ولایت ہے ان میں سے اگر کسی کا خاص سورج کی طرح روشن کوئی نام نظر آتا ہے تو حضور غوث العظم حضرت پیر عبدالقادر شاہ جلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا نام نظر آتا ہے صحابہ کے ساتھ نہیں ان کو ملا رہا صحابہ کی جماعت اولیاء کی اول جماعت ہے آج کا صحابہ کے بعد کا کوئی بھی ولی غوث ایک طرف ہو لیکن صحابہ کی ایک لمحے کی نید جو ہے اس کے برابر بھی کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہمارا لیول صحابہ کے ساتھ نہیں ہے ہم حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور کی بات کر رہے ہیں اور دور کے بعد قیامت تک آنے والے ہر ولی کی بات کر رہے ہیں کہ ہر کوئی اگر کوئی جلتا ہے تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی فیضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے فیض عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو اس منظر پر یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ولائت سگرہ والا مثال دینے لگا ہے ولائت سگرہ والا سگر پینے سے بھی بچتا ہے اور ولائت کبرہ والا اس کے دونے سے بھی بچتا ہے اس کی مثال بتا رہا ہے مثال بیسے حضور حضور حاجی محمد نوشاہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ وہ تو سگر سے بھی اور حقوق کیسے بھی بنا کرتے تھے کہ بھئی اس کے دونے سے بھی بچو یہ تقویٰ تھا یہ کیا تھا تقویٰ اللہ اکبر اوہم ولائت کبرہ کی طرف اور ولائت کبرہ میں آفتاب کی طرح جن کی ولایت چمک رہی ہے جن کا فیض قیامت تک جاری رہے گا ان کا نام پیر عبدالقادر شاہ جلانی رحمت اللہ آپ کی صیرت پڑھنی چاہیے اب آپ کو سمجھ تو لگ گئی ہوگی ولائت آمہ ولائت خاصہ اور ولائت خاصہ کی پھر دو گسمیں ایک ولائت کبرہ ایک ولائت سگرہ اب میں ولائت کبرہ کی اوپر بات کرنے لگا ہوں صرف ایک مرد دیکھل اندر کا اللہ ہم تو ان کا نام لیتے ہیں تو ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ان کی صیرت پڑی ہے صرف اور صرف یہ نہیں کہ گیار میں شریف دلوائی تو بس نہ ہم نماز کی قریب گئے نہ قرآن کی قریب گئے نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے نہ کبھی دین سیکھا آپ کی صیرت پڑیے ان کی صیرت کتنی باکمال تھی جب آپ پیدا ہوئے تو رمضان مبارک میں پیدا ہوئے تو پیدا ہوئے تو ماں نے حضور گوسل عزم رضی اللہ انہوں کو دودھ پیلانا چاہا آپ نے دودھ لپیا جب افتاری کا وقت ہو گیا مغرب کی ازان ہو گئی تو ماں نے دودھ پیلانا چاہا تو حضور گوسل عزم نے دودھ پینا شروع کر دیا اللہ اکبر جب آپ سنیئے ان کی صیرت کی باتیں ان کا کما دیکھئے ہم کس طرف چل پڑے ہم نے تو بلایت کا میار بھی خراب کر لیا ہم نے تو مسلح کا میار بھی خراب کیا ہم کن کے پیچھے چل پڑے جن کا کوئی میار نہیں میار کن کہے جو ان سے فیض لیتے ہوئے ہم تک دین لے کے آ رہے ہیں میار ہے تو ان کا ہے کیونکہ وہ مصطفیٰ کے سچے غلام تھے اللہ حضور غسل عظم رضی اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ رمضان المبارک کے اندر صبح کے وقت دودھ نہیں پیا مجھے بتاؤ کیا ان کے اوپر شریعت لاغو ہوتی تھی بتاؤ تو صحیح کوئی شریعت لاغو ہوتی ہے ہم پیران اعظام کو باتیں کرتے ہیں ترہ ترہ کی اور جو بندہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے اس کو پیر کا درجہ دیتے ہیں اور جو صحیح دین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور جو ان کا فیضان اتنا چل رہا ہوتا ہے کہ حضور کا فیض بانٹ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو پیچھے کر دیتے ہیں حضور غسل رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بات بلکل بھی فٹ نہیں ہوتی تھی ان کے اوپر شریعت لگو نہیں ہوتی تھی ابھی تو وہ پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے ہی وہ دودھ نہیں پی رہے اتنا عدب کر رہے ہیں اور ان کی ولایت کا اظہار بھی ہو رہا ہے اور قیمت تک آنے والے سن لو اور قادریوں سن لو میں عبدالقادر وہ ہوں جو رمضان المبارک میں پیدا ہوتا ہوں رمضان کی اس طرح تعظیم کرتا ہوں دن کو نہیں پیتا پیتا بھی تو رات کو پیتا اللہ اکبر اللہ یہ ان کی ماں بتا رہی ہے آج دیکھو جوٹ بولنے پر کوئی یونیورسٹی نہیں بنی جوٹ بولنے پر کوئی کالج نہیں بنا جوٹ بولنے کے لیے کوئی اکیڈمی نہیں بنی جوٹ بولنے کے لیے کوئی مدلسہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بچے جوٹ بولنے میں جوٹ بولوں آپ جوٹ بولیں تو یہ بات قابل فکر ہے اور غور کرنے والی بات ہے آخر کون سی چیز ہے جو ہمارے بچے کے داخل ہوگئی ہمارے اندر داخل ہوگئی ہم نے تو سارے بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہم نے تو صحابہ کا بھی طریقہ چھوڑ دیا مصطفیٰ کا بھی طریقہ چھوڑ دیا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن جو ہوتا ہے جو ولایت عامہ پر فائز ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ سلام وہ بندہ چوری کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا ہو سکتے ہیں اسے چوری تین سوال کیے گئے آپ نے فرمایا ہو سکتے ہیں یا یونیورسٹی جوٹ سکھاتی نہیں کوئی کالج جوٹ نہیں سکھاتا پھر بھی ہم جوٹ بولتے ہیں آؤ دیکھو حضور غوث العظم کی سیرت دیکھو ماں قادر بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو قادری جس کی نسبت قادری ہے عبدال قادر کے ساجن کی نسبت ہے وہ سن لے کہ ان کا پیش بات تو بچپن میں بھی جوٹ نہیں بولتا اللہ مانے جب دین سیکھنے کے لئے چلے تو مانے چالیس اشرفی ان کی پاکٹ میں ڈال دیں اور ڈال کر اوپر سے سی دیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کی جے میں چالیس اشرفی ہیں جب مانے کہا بیٹا جا رہے ہو لیکن ایک میری بات ہے وہ یاد رکھنا عرض کی امہ جان وہ کیا ہے آپ فرمانے لگی بیٹا تم نے بس جھوٹ نہیں بولنا بیٹا بس تم نے جھوٹ نہیں بولنا کبھی ہم نے پوچھا اپنے بچوں سے بیٹا تم جھوٹ بولتی ہو کہ نہیں بولتی فلان جگہ پہ تم نے جھوٹ بول کبھی پیر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایسے مولم کی ضرورت ہوتی ہے ایسے مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے کیسی نہ کھلے وہ مصطفیٰ کا غلام بنے وہ کون سا مدرسہ ہے وہ پہلا مدرسہ ہے تو وہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے وہ ماں ہی سکھاتی ہے سب کچھ وجہ سے ہی پہنچے ہیں اللہ اکبر حضر پیر عبدالقادر شاہ جلانی رحمت اللہ تو اڈے بھی پیر تھے میرے بھی میں 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 قادری تھے تو سب بھی کس نہ کس پاس پڑھ کر بھی قادری نکل یونا سو یاد رکھ بے شک کوئی جلالی ہے بے شک کوئی نشاہی ہے بے شک کوئی سیفی ہے بے شک کوئی اور کوئی سلسلے کے ساتھ تلق رکھتا ہے سورورتی ہے چشتی ہے سامری ہے کوئی بھی سلسلے ہے اس کا تلق ضرور بل ضرور اس کا تلق حضور غسل عظم کے ساتھ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ آپ کی شخصیت ماں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا عرض کی امہ جان حکم ارشاد ہو ماں نے فرمایا بیٹا صرف جھوٹ نہیں بولنا صرف جھوٹ نہیں بولنا ہم پل پل لمحے لمحے گڑی گڑی ساتھ ساتھ ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو حلقہ سمیتے ہیں سچائی کے اندر اتنی برکات ہیں اتنی برکات ہیں اگر اس موضوع پہ بات کی جائیں تو اس کے اوپر بھی دلائے درجنوں لگ جائیں لیکن یہ بات رکھ لیجئے آج کیونکہ موضوع حضور غصول رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ نسبت کے ساتھ ہے ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ کرتے وئے ہم بات بتا رہا ہوں اور انہی کی بات رکھی جائے گی اور ان کی سیلت و کردار سامنے رکھا جائے گا آپ کی شان یہ ہے ماں نے کہا جب کافلہ جا رہا ہے راستے کے اندر ڈکو آگئے کس تلاشی لیتے لیتے حضور غصول ازم کو چھوٹا سا بچہ جان کر چھوڑی دیا چھوڑی دیا ایک ڈکویا اس نے کہا کہ تیرے پاس کچھ ہے دوسرا آپ نے فرمایا ہاں ان اس نے سمجھا یہ مزاق کر رہے ہیں دوسرا اس نے پوچھا آپ کے پاس ہے کچھ آپ فرمان کہ ہاں ہے اس نے سوچا یہ مزاق کر رہے ہیں چلتے 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 ایک نے آکر پوچھا کہاں میرے پاس تو بہت کچھ میرے پاس بہت کچھ اللہ وقبر دیکھو صحیح آج ہمارے دادے کو شاید کوئی نہ جانتا ہو اس کی وجہ کہ آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضور غسل عظم کی محبت پہلے پیدا ہو جاتی ہے بچہ بعد میں پیدا بعد میں ہوتا ہے وہ پہلے کہتا ہے کہ اس دفعہ یہ بات سوچنے والی ہے ہم صرف تعویز و داگو کی طرف چلے ہوئے ہیں لیکن نہیں حضور غسل عظم کا یہ طریقہ نہیں ہے حضور نے ساری زندگی حضور غسل عظم نے دین کا کام کیا توحید کا کام کیا شریعت کا کام کیا طریقت کا کام کیا لوگوں کو سکھایا تو صرف دین کی طرف ہی لیا اللہ اکبر اللہ اکبر ڈاکو بڑا آگیا سردار آگیا آکے کہنے لگا تیرے پاس کچھ ہے آپ فرما لگے ہاں میرے پاس ہے کیا تیرے پاس میرے پاس چاریس اشرفی ہیں کہاں آپ نے فرمایا میری پاکٹ میں لیکال کے باہر دکھا دکھا یہ لو ڈاکو حیران اکل مند تھا سمجھدار تھا یاد رکھو ایمینی آندے لوگ کہ بے اکوف سجد نہ لو اکل مند دشمن جگہ کی وجہ اکل مند دشمن ہوں دا سمجھ کے وار کر دا ہے بے اکوف بندہ بے اکوف ہوں دا ہے احمق بندہ احمق ہی ہوں دا ہے لیکن چھیڑا بندہ علم والا ہوں دا ہے اگر غلط بھی ہوئے نا تو علم چیئے خوبی یہ ایٹومیٹکی انہوں سوچندے مجبور ضرور کر دین دا ہے جس بندے کو علم نانا ہوئے تو وہ بندہ مزید مخالفت کرے گا حضرت علی رضی اللہ انہوں دے کول پڑی یہ دے پھر پتا چلتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دے غلام حضور دے خادم حضور دی اولاد بچوں حسنی وی حسنی وی حضور غسلازم رضی اللہ تعالی آپ دے شخصیت ایسی آپ نے کہا کہ میرے کول اے چند اے اشرفی یعنی کہ آ حضرت اوہ چھوٹا جا بچہ بیٹا تجھے یہ چھننے چھننے کا خوف نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا کہ جاکو مجھ سے چھیند لیں گے بات ہے لیکن آپ نے بتایا کیوں میرے پاس تعالی اشرفی ہیں وہ فرمانے لگے اس کی وجہ یہ ہے جب میں گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلا تھا میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں تو میں نے اپنی ماں کی بات کو پلے باندھ لیا میں نے اپنی ماں کی بات کو اپنے سینے میں رکھ لیا کہا زندگی میں جو کچھ ہوتا ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولنا اللہ کو ایسی ادا پسند آئی ایسی ادا پسند آئی ڈاکو کے سینے موم ہو گئے ان کے سینے کی کھڑکیں یہ کھل گئیں کہنے لگے ایک بچہ اس بات پر عمل کر رہا ہے اس کی اندر اتنا خوف خدا ہے کہ جوٹ نہیں بولنا خالق کائنات دیکھ رہا ہے ہم تو اتنے عرصے سے چورییں کر رہے ہیں بیٹا اب ہم کہیں اور نہیں جائیں گے یہی پہیم اسلام میں داخل ہو کر آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم توبہ کرتے ہیں ان کے بعد ہم چوری کریں گی نہیں یہ خلاق لے کے ہیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے اسیکی کرنے ہیں اوہ دیکھو گیونہ دمہ کتاب بات سے پھر رام آگیا میں کہے تنہو رام نہ گرز ایمان نہ گرز نہیں تنہو پھر کم نہ گرز گرز مطلب میں کوئی اسی بھی دام کر رہے ہیں اوہ توییت اوہ توییت میرے کل بھی پہ رہے ہیں سنوہ بھی ملے ہیں ایک ایدی باو جو تو میں عرفی کر رہے ہیں سمجھے گا اس گھلے میں تاں گھل سنا رہے ہیں کوئی بندہ ہے اے ناکھے خود باپی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ کروڑ ورینہ اللہ کو معافی منگی جائے اوہ جس بندے نو خود میں انہیت ملے انہو وظائف کرائے انہو مالکہ نے سانیاں نے وظائف کروائے انہو ادھے باو جو خود نفی کر رہا کیوں کہ دین اور ولایت کا اس چیزوں کے ساتھ تلق نہیں ہے ولایت کا تلق ہے کہ بندہ کی اندر خوف خدا ہو گناہ کو چھوڑ دے اس بندے کو اللہ ولی بنا لیتا ہے گناہ چھٹنا کوئی نہیں بی بیاں بھی تاڑی ہوں نہیں اکھاندہ زنا کری ہوں اے گالے سچی ہے اکھاندہ بھی زنا کری ہوں ہاتھ بھی بی بیاں نو لائی ہوں ولایت دے بھی حصے لائی ہوں اے دین تے ڈاکہ نہیں تھی اور کی یہ حضور غوث اللہ عظم دے سیرت پڑھ کے دیکھو اولیاء دے سیرت پڑھ کے دیکھو آپ تے عورت دی طرف نگاہ اٹھا کے بنیسان دیکھ دے آئے سوچو تا صحیح اب اکھو اللہ اکبر کس طرف چل پہ اہی تیوہ جنہاں کو فجری نماز بھی دہیشہ دی نماز بھی لی پڑی اللہ تے حضور غوث اللہ عظم رضی اللہ تعالی آپ نے اپنی زندگی دی اندر کنے بچے نوں علم دین سکھایا تقریر نہیں سن کر دے تقریر نہیں سن کر دے نبی علیہ السلام دے زیارت ہو گئے سبحان اللہ آئے آئے آپ نے فرمایا اے میرے پیٹے عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کر دا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمیر اس نے فساہ تو بلاگت نہیں میری نبی علیہ السلام نے اپنا لابدن کڑ کے حضور غوث اللہ عظم دی زبان جڑا کر دیتا جب حضور کا لابدن حضور غوث اللہ عظم کی زبان پر آیا بعد میں ذرت علی کی بھی دیارت ہو مقتصد ایک روایت میں آتا ہے کہ ستر ہزار بندہ اور ایک روایت میں آتا ہے اٹھارہ ہزار اب اٹھارہ ہزار کی میں آپ کے سامنے بات کروں اٹھارہ ہزار بندہ سامنے ہیں اور درسِ حدیث بھی دے رہے ہیں اور درسِ قرآن بھی دے رہے ہیں پانچ سو سے زائد مشایخ آپ کا درس لکھتے تھے اور ہر سال تین ہزار بندہ اس کے سر پہ دستار رکھے اس کو علمِ دین سکھا کر اس کے فارق کر دیتے تھے تین ہزار بندہ اور تیس سال آپ نے عصا کیا کتنا بنا بولو تو صحیح اللہ حکم چالیس سال تک بعض لوگوں کے ساتھ میری بھی یہ بات ہوئی ہے میں نے کہا یار اس کی اوپر روشنی ڈالو کہ چالیس سال حضور غنسل عظم وضو کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں بعض نے کہا یہ عرف میں بات ہے کیا یہ عرف میں مطلب کہا رہی سام مسیح تیرین مسیح تو بعض بھی تو ہی جانتے ہی ہو اوہ بندہ ایک کو جگہ بٹھان دو تو بار بھی جان دو کسی نے یہ کہا کسی نے یوں کہا کسی نے تو کہا لیکن اہلِ مارفت نے کہا یہی تو بات ہے چالیس سال تک واقعی استقامت کے ساتھ بلا ناغا عشاء کی نماز کے لئے وضو کرتے اور نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ساری رات قرآن ہی پڑھتے رہتے وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا فجر کی نماز بھی پڑھ لیتے تھے ایتھے جا کے سنوہ پیٹھانا پیندہ اوہ یو ٹھپا وہ کو دامی کرشڑو سنوہ پیٹھانا پیندہ کھو لے بل کس راندہ لگایا استغفراللہ میں آدھے شروع تو لکی کوئی گلد رکھی ہے پہلی بھی یہی گل آج بھی یہی گل کیوں جو بزرگاں نے لکھیا جو بزرگاں دا طریقہ پہلے بھی ہوئی سی ہون نہیں ہوئی اے نہیں کہ پہلو اپنی مردی زی یہ ہی بات ہے ولایت کے لیے سب سے ضروری بات ہے پرہیز کرنا ہر وہ عمل چھوڑ دینا جس عمل سے خالق کائنات نراز ہو اور ہر وہ عمل پنا لینا جس کے سے خالق کائنات راضی ہو جائے یہ دیکھئے سندر آتی خواب آئیے نا تو ہی جناب کسے پاسے نہیں کھلو لگتا بہت پہنچ گئے حضور غسل عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں شیطان تو بیداری کی حالت میں آیا تو یہاں راتی بڑا کو جب ایک گیا نہیں لینا میں کیوئے اہلیہ دوسان اوہیتے ہیں کم اگیتے ہیں میں تو انہوں پتہ ہے حدیث پڑی جے خواب باندھ مطلق نبی علیہ السلام نے کی فرمایا اوہ چھٹو سنوے سے گا لگتا ہے اب بھی کوئی زورت پہے گی فوق مروال آنگے بڑا ہی کا اللہ اوہ مروال آنہ ہی کوئی مناز نہیں کر دے حضور نے سنت ہے لیکن اس کو ولایت خاصہ کی جو ولایت کبرا قسم ہے اس کے ساتھ نہ ملاو جس طرح حضور غسل عظم تھے اس طرح کے علامہ اقبال نہیں ہو سکتے علامہ اقبال کو بھی اللہ کا ولی کہا جاتا ہے اور جس طرح کے حضور داتا صاحب تھے اس طرح کے امام علی اقری ہو سکتے ان کو بھی اللہ کا ولی کہا جاتا ہے ان کو بھی اللہ کا ولی ہے یہ کٹیگری ہیں یہ درجات ہیں اور ولایت کبرا کے اندر اس کے بھی آگے سو درجات ہیں جب ولایت کبرا شروع ہوتی ہے اس بندے کو خالق کائنات کے علاوہ کچھ سوجتا ہی نہیں اس کا زبان پہ بھی اللہ کی یاد دل میں بھی اللہ کی یاد اس کا پورا وجود جو ہے اللہ کے لیے ہی اٹھتا ہے اس کا نظر پاک زبان پاک دل زباک ہاتھ پاک پاؤں پاک سارا وجود پاک ہو جاتا ہے پھر وہ ساتھ میں پر جب جاتا ہے تو اس کے اوپر اتنا اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ اپنے رب کو ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے رب اسے دیکھ رہا ہے وہ رب کو دیکھ رہا ہے یہ میں درجہ احسان کی بات کروں ولاد کے ذرا مراتمے سے درجہ احسان کیا ہے بولو تو سیار درجہ احسان ولایت کے سو مراتمے اس میں سے ایک درجہ درجہ احسان درجہ احسان کیا ہے سنو حدیث پاک اس حدیث دانائے حدیث جبریل حدیث بزاحت پوری سن لو کوئی بندہ غلط پاسے نہ لاتے بات ہوئی سچی ہے جیسے درجہ مضبوط ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہندے رہے کہ نبی علیہ السلام دی بارکت ایک بڑے سونا بندہ آگیا سونا اندر ہو تو فیر ہی بندہ کہندہ سوان اللہ جے بندہ سو جائے تو فیر نہیں کہندہ سوان اللہ جاگتا ہی بندہ کہندہ سوان اللہ جیسے دینے چاہے محبت ہوئی حب ہوئی ہو کبھی سوان اللہ اللہ تو انہوں میں مدینہ لاجے کبھی سوان اللہ اگلا جبا ہے انشاءاللہ مکہی پڑھا گیا اللہ اکبر حضرت عمر فروق کہندہ نے کہ ایک بڑے سونا بندہ آگیا تو ظلفہ بھی ہوتی بڑی سونی سونی کالی داڑی بھی کالی چٹا لباس پایا تو نہیں جان دے جون دے کونی کتوں آیا کتوں نہیں آیا پہچان رہے چاہے اندہ بھی کونی پہ ادھا لگ دا ہی تو دورو ہی اندہ پہ آیا لیکن جتو ہوتی حالت ہے میں نے ہاں کوئی توڑ بھی کونی پہ کوئی تھکاوٹ بھی کونی کسی چیز ہم دی کوئی اثار بھی نظر نہیں آ رہے بندہ بھی پہچانتے نہیں دا سمجھو بار کم میں آنکہ نبی علیہ السلام بیٹھے رہے تھے دو ہاتھ بند کے نا تھے زانوں دو زانوں بیہ گیا تیار کے کے اندہ ہے دسوں ہندرہ ایمان کیے پھر پچھے ہو یا رسول اللہ اسلام کیے حضور نے دسیا عرض کی تھی یا رسول اللہ احسان کیے آپ نے حرمایا احسان ہے ہی بندہ اپنے رابدی بات احسان کرے کہ راب او رابنو بہرہت رابونو او رابنو بہرہت یہ نبی علیہ السلام نے اس درجے دیگا لکیتی ہے اسی نماز پڑھ دیں قدیب ایک ہے رابنو بولو تو صحیح سارے بلی بنی دھرنے ہیں نا اے درجہ احسان ہے جبریل اسلام نے پچھیا یا رسول اللہ دسو احسان کی آپ نے فرمایا احسان ہے بے تُسی اپنے رابدی بات احسان کرو کہ تُسی رابنو بہرہت رابتوانو چلو انجدہ خیال نہیں تُسی کر سکتے گمانے کہ تُسی رابنو بہرہت ایج گمان کر سکتے ایک درجہ احسان درجہ احسان تَبْ وَلَائِدَ سو درجے سو درجے تَجِدہو بندہ ستار میں ٹھار میں درجہ تے جاندہ ہے نا تَجِدہنو چاہتی پاندہ ہے نا تَجِدہی اللہ دی رحمتان دا نزول اندا جاندہ انہا کہ نگاہِ وَلی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی اوک کے دو جا کندہ ستار میں ٹھار میں درجہ دے اندا دھاکاری سبتو نگن جبود ہے احسان تو پوچھ گئی احسان تو پوچھ گئی احسان تو پہی آپ ہی نہیں اتا کر پہنچے دعا کرو اللہ مجھو آئی اللہ تقوی دے بے اللہ تقوی دے برائی تو روکے تَسِدے پاسے لائی رکھے اپنے محبوب تھی بار بار حاصلی تفیق تب اوہ بول شٹو ہے جیتے جاگ دی اوہ بول شٹو اللہ اکبر شیطان بھی آگیا آکے کہنے لگا ایک نور کی لائٹ نکلی نور کی لائٹ جاگ دیا ستیاں نہیں جاگ دیا تو آواز آئی اب تُر قادر میں تیرا اپر بردگار تیری بات قبول ہے آپ نے فرمایا گالے سمجھ جو بار گالے اللہ نے نبیہ نہیں اکھا باسکار تیری قبول ہوگی تیری قبول ہوگی تھی میں نہیں اکھنا سی دیکھو نا عمل ویکھو علم دیکھو میں نہیں اکھنا سی اتنے سمجھو بار میں انہیں شارہ آیا میں دو انجدی ہوں جو کر گئی تکر گیا آئے آئے اللہ اکبر تیری بات قبول ہوگی آپ نے فرمایا لا حولہ ولا قوات اللہ نہ سگیا پھر آیا اندھا ہے دور اے بیکھے تس ہی اپنے علم نہ بچے ہو آپ فرما دنے لا حولہ ولا قوات اللہ بلہ اوہ شتانہ مردودہ میں اپنے علم نہ نہیں بچے میں آتے اپنے رابطے فضل نہ لبا چگیا اوہ بیکھو اوہ اے ڈے وڈے بزرگ ہون سارے اول یانو فیض ونٹن والے ہون لیکن خالقے کائناتی عقیدہ تے بیکھو اتھے ساڑے چاہے میں ہی بڑ گئی ہے اے جو دی میں بڑ دی میں بکری کر دی ہے اوہ رابہ کو حال کی ہوندہ ہے چوری چاہ دی ہے پھر کیمہ ہوندہ ہے پاک دے نے تو دیاں تڑیاں بے کھوڑ کٹ کے پہلے لوکی بنا دے ہون دے ہنو اوہ با جے سرنگیاں بنا دے ہون دے سار تو جناب میمہ کر دی جو تو سکا کے دی سرنگی بنائی جا دی وہ تو ٹھونگا مار دے نو پھر اوچھو واز کی نکل دی تو تو اور مار جانی جے پہلے ہی کہہ دیں دی تو اوہ جو کہہ ہی میں تو اوہ دو ہی کہہ دی تو اوہ دو کہہ نہیں ہے میں میں اے میں ہی جو کٹ نہیں پہ رہی ہے بولو تو صحیح نہ کٹو کوئی گا نہیں آپ ہی کٹا لے گا بالک پہ اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دے سچے غلامان عجد و پیار کریے کملی والے محبوب بھی فیض دا کردینے خال کے قائنات بھی والا تتا کردین دنے آئے اہمیتنے ہیں دے چنگیاں چنگیاں نال لالو چنگیاں چنگیاں نال لالو یاری نہیں پڑھنے نہیں ہوں دا چنگیاں چنگیاں نال اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بندہ حضور کو سلازم دے مطلق خیال ٹھیک نہیں رکھتا آخری گال بس اتھے مقتصر کرنی جانا مقتصر مقتصر خیال ٹھیک نہیں رکھتا ہاں دائر جوڑے پیر شیر نے کچھ بھی نہیں ہوں دے برونویں نہیں سی پتا سارے ہندھی گالے نہیں ہیں ایک کسے کسے ہندھی گالے سارے تو نہیں ایک کوجی ہوگئے اور پھولو تو صحیح نہ آیا وہ دا نا کی یہ امام ابن جوزی امام ابن انہیں کتاب لکھی پڑی پڑی پہ لکھے انہیں دکول پڑے جو شیریف پڑھ دے سا انہیں کہے شیریف نے ایک دن کھا ایک دن کھا ہے ایک دن کھا ہے زورہ گالے بے تو اسی یہ بزرگاروں نہیں ماندے انہیں کہے چھٹو یاری نہ ہوں انہیں دکول کی انہیں کہا گالے بے تو ہی کسی رو منو یا نہ منو ایک اور ہی میرے پیر دے در باہت اور جلو رہا حضور غوث علیہ عزب رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تے ستھارہ ہزار دا مجمع لگایا تے آپ نے کی کیتا ہے یہ بھی ٹرگی ہے لے کے ٹرگی شگیرد پھر کے آجو پھر حضور چلیے اللہ حضور آپ نے قرآن دی آیت پڑی غوث پا کوئی ان پڑھا دے بیردنی نا اور بولو تھا صحیح آ رہا اے پڑے لوگ پڑے لکھیں آدھے پیر نے باعمل بندی آدھے پیر نے آپ نے فرمایا جڑا بنتا ہے بے نماز ہے نا اب یہ خوش سکتے میں تو گال نہیں کتی منہوں پتہ میں گال کتی منہوں نے منجی شنجی نہیں دے نہیں تو انہوں نے ہی نگلہ دا فکر ہے گا اللہ والے سب آپ نے فرمایا بے نماز ہے نا نماز موض نہیں پڑھتا اے میرے گیار وشید لنگر بیچ بھی حصا کر لے تو واپس کرتا سوچن والی کر لے اوہ کوئی بندہ توفہ بے کو واپس کرتا لیکن حضور غوث العظم دستے پہنے بے کھو میرا تقوی میں اللہ کو لو کی نام منت کر کے اے نام مقام لے آتے حضور تھی نگاہ ہوئی تے میں بے نمازن ہوں اپنے چر لالوں اوہ قادریہ سنلا صرف یار یہ منان دلان جب میرے نہ نسبت ہو نہیں جب میں چاہنا ہوں جب کرو کی میں چاہنا ہوں کہ کم سے کم ساری رات نہیں کھلو سکتے پانچے وقتیں بڑھ لوں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابن جزی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے پھر ہوئی عید پڑھی دوسری ایک تفسیر بیان کیتی حضور غوث العظم نے شگرد گیندہ حضور پتا ہا جے آپ فرماد رہو منو پتا سی حضور غوث العظم نے اسے ہی عیدی تیسری تفسیر بیان کیتی شگرد گیندہ استادی دسو پتا ہا جے کہ نہیں کہ درے منو پتا سی جدو جارہ تفسیران ایک کی عیدیں حضور غوث العظم نے بیان کر لیا یارہ تو بعد جدو تے بار میں شروع کیتی اوہ شگرد کہنے گا استادی دسو پتا سی ایس تفسیر دا پتا جے آکر اگے منو کوئی نہیں ہوں پتا ایک قیاد ہے اٹھا ہی بارہ تفسیران ہو گئی حضور غوث العظم پھر بھی کھلوتے نہیں بار میں میں کیتی تیر میں میں کیتی چاری تفسیران بیان کیتی ہیں تے حضور دی پھر نظر تے پھر نظر سی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی آپ نے جو چاہتی پائی نا ابن جوزی جڑائے اے بدلہ نگاہ تھوڑا ہے اے دی چذبات مچلہ نگے نے ابن جوزی نوں کہنے گے آپ مخاطب کر کے سارے مجمع بچے بھائی ہوں انہوں کار جوں چھڑو انہوں ہاں دی طرف آجا انہوں گلہ پاتا چھڑو وہاں درہ انہوں اگلی گلہ جو آپ نے کلمہ شیدہ ذکر شروع کرائے تھا جو ذکر شروع کرائے کہ انہوں نے ابن جوزی اپنے سیندت جتنے بھی کپڑے سننا اور لا چھڑے حضور گوصلہ عظم دے قدمی ڈاڑے گئے ہندہ حضور گل لے دے کہ میں سمجھ نہاں کہ سارے ہی کو جہنے منتے تھی ہاں کے پتہ لگا وہ کو جہور سنے ہے کو جہور نہیں علامہ ابن جوزی نے بیشمار کتابیں لکھی ہیں حضور گوصلہ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مطلق میں بات کر رہے ہیں سنکہ ولایت مراتب اور حضور گوصلہ عظم دے موپلت بھائی انہیں دے سیرت پڑو آپ نے اپنے ایک جگہ دے بیگ کنے قرآن پڑے ہر روز قرآن پاک مکمل کر دے رات مریج جڑا ہو انہوں اٹھو بے ایک بھی نہ پڑھنا ہاں ایک ہی گل لائی اور کمز کم انتی ہونا چاہیے دے نا پیر اگر ساہی رات کھلو کہ ایک قرآن پڑھ سٹھتا چھی تو ساڑھا حق باندھا ہے جناب مینے ایک قبر ہی پڑھ لائی اچھا ایک اتراز دا میں جواب دے چھٹا اتراز یہ بھی لوکہ کھنا نبیل السلام نے تا فرمایا ہے تین دن تو پہلو جنہیں قرآن پڑھے ہیں انہیں سمجھیں حدیث ہے نا اوہ دیس سنو یہ سارے آنواست نہیں یہ جنہوں نہیں اندہ ہو دے متعلق ہیں جنہوں قرآن نہیں اندہ ہو دے متعلق فرمایا کہ جنہیں تین دن تو پہلو پڑھے ہیں انہوں سمجھ نہیں تو حضور گوسلہ عظم پہ میں ایک رات میں جو سو ہو رہی بھی پڑھنا تھا اللہ نے انہوں نے سمجھ اتا فرمائی ہوئی اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق اتا فرمائے وآخر دارنا الحمدللہ رب العالمين